وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وہ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے سرپرست کہتے ہیں کہ جو کسی کا ذمہ دار ہو اس کی تعلیم دلانے کا اس کی صحت خیال رکھنے کا اس کے کھانے پینے کا اس کے نفع اور نقصان کا جو ذمہ دار ہو اس کو سرپرست کہتے ہیں مثال کے طور پر بیٹا ہوتا ہے تو باپ اس کا سرپرست کہلاتا ہے کئی مرتبہ باپ فوت ہو جائے تو یا دادا اس کو سرپرستی میں لے لیتا ہے یا چچا سرپرستی میں لے لیتا ہے مگر سرپرست وہی ہوتا ہے جو اس کی ہر چیز کا ریسپونسیبل ہو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار انسان ہوتا ہے جو شخص برائی سے بچتا ہے اور نیکی پہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا سرپرست پھر میں بن جاتا ہوں اس کی ہر چیز کی ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹے بچے نے دوسرے سے کہا میں نے حج پہ جانے تو دوسرے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپلیکیشن بھری کہتے ہیں نہیں تم نے پیسے جمع کروائے بینک میں کہتے ہیں نہیں تم نے ٹکٹ بک کروائی کہتے ہیں نہیں تم نے وہاں ہوتل بک کروائی کہتے ہیں نہیں تو وہ حیران ہوکے پوچھتا ہے کہ نہ تم نے پیسے بھری نہ اپلیکیشن دی نہ ٹکٹ بک کروائی نہ کوئی ہوتل کی بکنگ ہوئی تو تم یہاں حج کرنا جانتے بھی نہیں تو حج کیسے کروگے تو یہ لڑکا آگے سے مسکرا کے اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں اب جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں اس نے سب باتوں کا جواب دے لیا کہ میری اپلیکیشن بھرنا بھی ابو کی ذمہ داری میرے پیسے جمع کروانے بھی ابو کی ذمہ داری جو میرے سفر کی ضروریات ہیں ان سب کی ارینجمنٹ کرنا میرے ابو کی ذمہ میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں تو جس طرح بچہ اپنے باپ کا نام بتا کر ریلیکس ہو جاتا ہے اسی طرح جو انسان نکوکاری کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کو اپنا سرپرست بنا لیتا ہے وہ اس دنیا میں بے غم انسان بن جاتا ہے تو جو بندہ نیک بنتا ہے یہ ذہن میں رکھیں اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے عجیب بات ہے کوئی بندہ سرپرست بن جائے تو بڑی سیکیوریٹی ہوتی ہے اور جی فلانے ذمہ داری لے لی کیا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہوتا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وہویتواللہ صالحین وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے آج تو جس بندے کے کنٹیکٹ بڑے ہوں واقف ہوں کہتے ہیں جس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں اور اللہ والوں کی تو حالت یہ کہ ان کے ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں رابعہ بسریہ اللہ کی نیک بندی اپنے سومے میں عبادت کرتے کرتے تھک گئیں تو سو گئیں ایک چورہ نکلا اس نے دروازہ کھولا اندر گھسا کوئی اور چیز تو نہیں اسے نظر آئی ہے مگر ایک چادر پڑی ہوئی تھی اس نے کہا چلو چادر ہی لے چلتا ہوں جب چادر اس نے اٹھائی اور واپس جانے لگا ایسا سر چکر آیا کہ اس کو آنکھوں کے آگے اندھیرہ ہو گیا دروازہ نظر نہیں آیا تو وہ بہت کنفیوز ہوا اور اس نے چادر نیچے پھینک دی جیسے ہی نیچے پھینک کی دروازہ نظر آیا تو اب اس پر خوف تاری ہو گیا اور وہ باہر نکلنے لگا جیسے باہر نکلنے لگا ایک آواز آئی اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جا گتا ہے ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں جو تم جانو تمہارا کام جانے ہماری تو مانتے نہیں پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں امیدیں توڑتے ہیں بندہ دنیا میں تھکے ہی کھاتا پھرتا ہے ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ اکل مند کہلائے گا کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں تو نفس کی خواہشات پوری کر کے گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا یہ کہاں کی اکل مندی ہے تو راستے زندگی گزارنے کے دو ہیں ایک ہے نکوکاری کا راستہ ایک ہے بدکاری کا راستہ منمانی کا راستہ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے نتیجہ کیا ہے مسائل حل نہیں ہو رہے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں ادھر زلت ادھر زلت ادھر پریشانی ادھر پریشانی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں ہے اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لئے کافی ہو جاتے ہیں ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لئے درخواست دیتا پھرے تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پین کی جاب کے لئے درخواست دے رہے ہو سیپر کی جاب کے لئے یہ کیا وہی حال ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لئے وعدہ فرما رہے ہیں اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جب تک ہم اللہ کی سرپرستی میں نہیں آئیں گے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی ہم نے دنیا میں دیکھا ہے پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہم نے کلمہ تو پڑا نا تو لیبل تو لگ گیا نا کہ یہ مسلمان ہیں اب اگر اللہ کے در سے بھی کچھ نہ ملے تو کسی اور در سے کیا ملے گا بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہونا اس کو ہر کوئی دھدکار دیتا ہے جائے اپنے مالک کے دروازے سے کھائے بالکل ہمارا یہی آل ہے یہ درخ کرتے ہیں ہمیں دھدکار آ جاتا ہے جاؤ اپنے رب سے مانگو جا کے اور رب سے مانگنے کے لئے نیک ہم بن نہیں رہے تو ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں سوائے اس کے کہ زندگیوں کو بدلیں نیکی پہ آئیں اللہ تعالی ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیں پھر اللہ تعالی ہمارے الٹے کاموں کو بھی سیدھا کر دیں گے ہماری پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیں گے زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا سکتا